اگر ہم اس پنگرے سریز میں جانے گے کہ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے اس کے کیا دلائل ہی کیا وجہ ہے کہ ہم کیسے گزتے کہ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے اور کم کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس میں اس برس میں جانیں گے سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے حضرت ابو سعید خدر اللہ تعالی سے مرمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہی اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لئے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے یعنی رمضان کے ہر دن اور رات کے اندر مسلمان کے لئے ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے اسے طرح سے دوسری بلیل ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی سے روایہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بندے ایسے ہی جن کی دعا رب نہیں جاتی نمبر ایک عادل حکمران نمبر دو روزادار حتیٰ کہ وہ افطار کر لے اور مظلوم کی دعا نمبر تیسے جاتین کہتا ہے مظلوم کی دعا کو اللہ تعالی روز قیامت بہل بادلوں کے اٹھائیں گے اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیو جائیں گے اور اللہ تعالی فرمائیں گے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی مدد فرمائے گا یہ حدیث حسن ہے اور یہ سپریوزی کے اندر آئے گی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَ لِسَّئِنِ عِنْدَ فَطْرَةِ لَدَعْوَةٍ مَا تُرَدْدُ بِلَا شُوَا روزادار کے لئے افطاری کے وقت ایک ایسی گواہ ہے جسی رد نہیں کیا جاتا یہ حدیث گرد کے غیف ہے اس حدیث پر عمل اس نائن سے کر سکتے ہیں کہ روزادار کی دعا قبول کی جاتی ہے یہ حدیث زیف ابن مغیاء کے اندر آئے گی ہے حدیث نمبر ہے سبسکرائب کیئے اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے